اسلام علیکم ویورز اگر آپ کا کچھ نیا کھانے کو دل کریں ایک چمچ میدہ لیں اس میں دو انڈے ڈالیں اور کمال دیکھیں آپ نے اتنی مزدار اور انوکھی ریسپی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں صرف آپ نے ایک چمچ ہی میدہ لینے اور دو انڈے لینے اب نوڈل والا مسئلہ آپ نے ڈال دینا ہے تو اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ابھی ہم اس میں باقی چیزیں بھی ڈالیں گے پہلے اس میں کوئی گٹلیاں وغیرہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا آپ نے سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہی چلی فلیکس ڈال دیں اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں چاٹ مسالہ پارڈر ڈال ہے آپ اس کی جگہ گرم مسالہ پارڈر بھی ڈال سکتے ہو آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس کو اب سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک کپ صرف پانی چاہیے اور ایک نوڈل میں نے اس میں ڈالیا ہے اگر آپ زیادہ نوڈل بنانا چاہتے ہو تو پھر دو کپ پانی اور دو نوڈل ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس کا سوپ نہیں بنانا ہم نے اس کو بس پکانا ہے اور کرنچی کرنچی رکھنا ہے اب آپ نے اس میں نوڈل والا مسالہ ڈال دینا ہے چون سے مرسی نوڈل لے لیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے وہ آپ لے سکے جو آپ کی فیورٹ ہو وہ بھی لے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں اس کا تو یہ دیکھیں اس کا پانی سر آپ نے سکھا لینا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک کپ ہی پانی لیجئے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو اب آپ نے صرف ایک چمچ کیچپ ڈالنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں نوڈل والا مسالہ بھی ڈالا ہے تو پھر یہ نمک تیز ہو جائے گا اور یہ کھانے کے قابل بلکل بھی نہیں رہے گی صرف کیچپ ایک چمچ زیادہ نہیں ڈالیے گا اب اسی پین میں میں نے ہلکا سا آئل لیا ہے اس کو بس گریس کرنا ہے زیادہ نہیں آئل لیجئے گا بس گریس ہی کریے گا اچھے سے اس کو گریس کریے گا تو اب جو بیٹر بنایا ہے ہم نے وہ اس میں ڈال دینا ہے آپ نے اس کو روٹی کی طرح پھلا دینا روٹی کی طرح ہمیں چاہیے تو اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ مجھے کن کن شہر اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کیلئے دل سے دعا ہے میری اور آپ بھی ہمیشہ خوش رہیے اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی جڑے رہیے تو دیکھیں میں نے روٹی کو پکا لیا اس کو ٹرن کرنا ہے جب ایک سائیڈ سے پک جائے تو اس کو آپ ٹرن کر لیجئے گا تو آپ نوڈل ڈال دیجئے ایک سائیڈ پہ آپ نے نوڈل ڈال لیا ہے اور آنچ کو آپ نے میڈیم سے کام رکھنا ہے تاکہ آپ کی روٹی آپ کی محنت سایا نہ ہو جائے خوب ساری اوپر مزرلہ چیز ڈال دی نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہو اس کے اوپر میں نے ہلکا سا اوریگانو سپرنکل کیا ہے اور ہلکی سے میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے تو آپ اس کو چیز کے بغیر بھی کھا سکتے ہو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر چیز نہیں ہے تو آپ اس کو بنا نہیں سکتے کھا نہیں سکتے آپ بنا بھی سکتے ہو اور کھا بھی سکتے ہو تو دیکھیں کتنے مزے دار ہماری نوڈلز تیار ہوئی ہے روٹی دیکھیں ذرا بھی نہیں ٹوٹی اور خوبصورت کتنی لاغ رہی ہے اور اتنے کم انگریڈنٹس میں اتنے مزے کی یہ نوڈلز بنیا نوڈل تو سب ہی کو پسند ہے بچے تو کیا بڑے بھی خوش ہو کر اس کو کھاتے ہیں جب بنی اچھی ہو تو آپ نے ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنانی میرے کہنے پہ ضرور بنائے گا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے نہ آپ کی محنت ضائع ہوں گی اور سب ہی خوش ہو کر کھائیں گے اور بچے تو اس نوڈل کو دوبارہ ضرور بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے میس نہ ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فیلتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ